اسلام علیکم عزیز طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اگنومکس ٹیچر میسیز نجم سہر آپ سے مخاطب ہوں ہم اللہ تعالیٰ کی ببرکت نام سے اپنے لیکچر کا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے اس چپٹر کے شروع میں ہم نے قومی آمنی کی دیفنیشنز کو پڑھا قومی آمنی کی تصورات کو پڑھا اس کی پیمائش کے طریقوں کو پڑھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قومی آمنی کا دائری بھاو کی سرہ حاصل ہوتا ہے اور قومی آمنی کا مطالعہ ہمارے لئے کیوں ضروری ہے آپ سٹوڈنٹ سے اپنے ٹاپک پڑھنا ہے اس کے لئے آپ کو لئے کاپی پینسل کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس لئے یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں کہتی ہوں کہ آپ کو میں کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے قومی آمنی کا توازن قومی آمنی کے متوازن سطح سے مراد نظر آمنی کا توازن بھی کر جائے تو ایسی قوت سرگرمی عمل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے میشت آمنی کے پہلے میار پر پہنچ جاتی ہے قومی آمنی کی توازن کا جائزہ لینے سے قبل ہم پروفیسر جی ایمز کی بیان کردہ مساواتوں کو پیش نظر کرتے ہیں جو کہ حکومت اور بیرونی شعبے کے کردار کو نظر انداز کرتی ہے یعنی میشت دو شعبی ہے ہمارے پاس قومی آمنی برابر ہے سٹوڈٹس نوٹ کریے گا بیٹا پلیز یعنی کہ ہمارے پاس سر پلس سرمایہ کاری ہے اس کو ہم مجموعی طلب بھی کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے یعنی کہ سر پلس بجتے ہیں توازن کے وقت مجموعی طلب اور مجموعی رہست آپس میں برابر ہوتی ہے یعنی کہ ہم مجموعی رہست کہتے ہیں نا صرف کہتا ہے کہ اب دیکھیں آبائی میں سے اگر اگر ہم ایکویشن کو دیکھیں یعنی کہ سر پلس س ہے اگر ہم سی کو دوسری سر پلس لے جائیں جن سے انسانی حاجات کی برائے رس تسکین ہو سکے سرفی خرچ جہاں سرف کہلاتا ہے آمنی میں تبدیلی سے سرفی خرچ میں تبدیلی ہو جاتی ہے اس سے سرفی خرچ آمنی کا دفاؤل بن جاتا ہے C is a function of Y ہمارے پاس یہاں پر اس کی مساوات ہے مساوات کو بیٹا نوٹ کریے C برابر ہے C نوٹ بلس بی وائ اس میں C ہمارے پاس جو ہے C نوٹ جو ہے وہ خود اختیار سرف کو ظاہر کرتا ہے اور C جو B ہے ہمارے پاس وہ ترگیبی آفتہ سرف کو ظاہر کرتا ہے خود اختیار سرف کو ہوتا ہے جو آمنی میں تبدیلی سے متاثر نہ ہو جبکہ ترگیبی آفتہ سرف جو ہوتا ہے جو آمنی میں تبدیلی سے متاثر ہو تو پر سرف کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دو تصورات کی وجہہ ضروری ہے عورس ملانے سرف اور مختلف ملانے بچت سرف عورس ملانے سرف سے کیا مراد ہے کہتا ہے کہ یہ خاص عرصے میں عرصے وقت میں عامنی کے خاص میار پر جس نسبت سے سرفی خرچ ہوتا ہے یعنی عامنی اور سرفی خرچ کی بہامی نسبت کو اس ملانے سرف کہا جاتا ہے اے پی سی ایس ایکول ٹو سی اوور وائی یعنی کہ سرف میں اس کو عامنی پر تقسیم کر دیا جائے تو ہمارے پاس اس ملانے سرف حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آگے جو ہے وہ مختلف ملانے سرف ہے مختلف ملانے سرف کیا ہوتا ہے کہ عامنی میں تبدیلی میں سے سرف سرف میں بھی تبدیلی آتی ہے پس سرف میں تبدیلی اور عامنی میں تبدیلی کی بہامی نسبت کو مختلف ملانے سرف کہا جاتا ہے ایم پو سی برابر ہوتا ہے ڈیلٹا سی اوور ڈیلٹا وائی کے اب ہمارے پاس آگے آتا ہے عامنی اور بجت کا تعلق جس طرح ہم نے سرف اور عامنی کا تعلق پڑھا اس طرح عامنی بجت کا تعلق ہمیں پاوزشک ریلیشن پایا جاتا ہے بجت سے مراد کیا ہوتی ہی ایم پوزشک ریلیشن پاوزشک ریلیشن پاوزشک ریلیشن پاوزشک ریلیشن پاڑھا گزار کرتا ہے ایس نوٹ و جوتا ہے جو کہ ترقیبی کیافتاء اللہ ہوتا ہے جو ترقیبی ترقیبی تیزمید ہوتا ہے جو عامل لکم تفلیز شبیٰ تاتے درقیبی سمید تو ایک میک کرتا ہے اس میں بھی ہمارے پاس کہتا ہے اور مایلس سیکنرب چاند یہ کرتا ہے ہمارے پاس جو وجب الا ached عدد اقرضوں کو خوب کرتا ہے ہمارے پاس اس میں دو تیسو افرات ہیں اوزم دلنے آنے بچت اور متعدد اوزم دلنے بچت کیا ہوتا ہے کہ بچت اور آمنی کی باہمی نسبت کو اوست ملانے بچت کہا جاتا ہے موتتر ملانے بچت کیا ہوتا ہے کہ بچت میں تبدیلی اور آمنی میں تبدیلی کی باہمی نسبت کو موتتر ملانے بچت کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آمنی اور سرمایہ کاری کا تعلق کہتا ہے کہ عام طور پر کسی بھی پیداوری سرگرمی میں روپیہ پیسہ لگانے کو سرمایہ کاری کا نام دیا جاتا ہے سرمایہ کاری کی جو جون کی دور رہتی ہے جسے مثال کہ سرکوں کی تعمیر ہو گیا پلوں کی تعمیر ہو گیا ترگیبی آفتہ سرمایہ کاری وہ ہوتی ہے جو کہ آمنی میں تبدلی سے متاثر ہو آمنی کر زیادہ ہوگی تو سرمایہ کاری تجیبتہ سرمایہ کاری میں بھی فرق پڑے گا اور اس کی ہمارے پاس اس کی مثال کا تو فیکٹری کے ہمارت ہے اور مشینیں تو کو دیکھتے ہیں سرمایہ کاری کے زمین میں آتی ہی مگر فیکٹری میں ہے شرکت مات کی تجاری پر اٹھنے والی اخراجات جو ہوں گے وہ ترگیبی آفتہ سرمایہ کاری کہلاتے ہیں اب ہمارے پاس ہے پومی آمنی کا توازن آپ کو جو سے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ہمارے پاس Y is equal to C plus I اور C plus S وازیلی C plus S یہ مجموعی طلب اور مجموعی رہست کلاتا ہے ان کا اپس میں برابر ہونا ضروری ہے اور ہمارے پاس سبشت اور سمایہ کاری کا اپس میں برابر ہونا ضروری ہے اب سٹوڈنٹس آپ اپنی ڈائیگرام کو دیکھ رہی ہیں ڈائیگرام میں ہمارے پاس X ایکس پر ہمارے پاس کومی آمنی کو لیا گیا ہے Y ایکس پر ہمارے پاس سرمایہ کاری کو لیا گیا ہے اس میں ہمارے پاس CC ناڈ وہ ہمارے پاس سرفی خرص کو ظاہر کرتا ہے اور ہمارے پاس C پلس I جو ہے وہ مجموعی طلب کیوں یعنی کہ کود آمنی کو لکھراجات کو ظاہر کرتا ہے اور جو ہمارے پاس H کا قرب ہے جو وہ ہمارے پاس 45 ڈگری کا خط ہے جس کے ہر نکتے پر بچتے ہو مجموعی طلب اور حصد اپس میں برابر ہوتی ہے اب آپ ڈائیگرام میں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیگرام میں ہمارے پاس point E پر مجموعی طلب اور حصد اپس میں برابر ہے جبکہ اگر آپ E ڈائش ڈائش اور G پر چلے جائے تو یہاں پر آپ کے پاس صرف زیادہ ہے اور بچتے کم ہیں اس میں ہم O H والے خط کو ہم بچت کا خط بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس صرف زیادہ ہے اور بچتے کم ہیں اور جو بچتے کم ہوں گی تو ذہری بات ہے لوگوں کو صرف کرنے کی ترگیب زیادہ ملے گی بچتوں کی کم ملے گی اگر ہم اس کے دوسری سیٹ پر چلے جائیں یعنی ہم رائیٹ سیٹ پر چلے جائیں E F اور F پر چلے جائیں یہاں پر بچتے ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ ہے اور ہمارے پاس بچتے اس میں زیادہ ہیں جبکہ ہمارے پاس صرف کم ہیں یعنی بچتوں کی طرح زیادہ ترگیب دی جا رہی ہے اور صرف جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ قومی آمنی کے توازن میں کچھ ایسی قوتیں سرگر میں عمل ہوتی ہیں جس کی طرح سے میشہ دوبارہ توازن میں آ جاتی ہیں اس طرح ایسی قوتیاں سرگر میں عمل ہو جائیں گی اور جو کہ مجموعی طلب اور اصد کو آپس میں برابر کر دیں گی اور مجموعی طلب اور اصد آپس میں برابر جو ہے وہ پوائنٹ E پر حاصل ہوتی ہے ان کے توازن اب ہمارے پاس دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس نہ صرف توازن کے وقت مجموعی طلب اور اصد کا برابر ہونا ضروری ہے بلکہ ہمارے پاس سرمایہ کاری اور بچتوں کا برابر ہونا ضروری ہے یہاں پر آپ دیائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ہماری پیس X ایکسیس پر ہمارے پاس قومی آمنی کو لیا گیا ہے Y ایکسیس پر بچت اور سرمایہ کاری کے خرد کو لیا گیا ہے S کا قرب آپ دیکھ رہے ہیں کہ S کا قرب جو ہے وہ پوسٹیو سلوپ ہے لیکن نیگٹیف سائٹ سے جا رہا ہے جو منفی کا نشان جو ہے نیگٹیف سائٹ سے یہ شو کرتا ہے جو واجب الادا کرزوں کو شو کر رہا ہے اور ہمارے پاس سرمایہ کاری خرد جو ہے وہ خود اکتہار سرمایہ کاری ہے جو آمنی میں تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتی ہے جہاں پر توازن پوائنٹ E پر ہوا ہے جہاں بچت اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہیں اگر ہم اس کی لیفٹ سیٹ پر چلے جائیں اب آپ پوائنٹ دیکھیں گے لیفٹ سیٹ پر گرام اس کے چلے جاتی ہیں لیفٹ سیٹ پر ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے F اور E ڈیول ڈیش آ جاتا ہے جہاں پر ہمارے پاس سرمایہ کاری زیادہ ہے اور بچتیں کم ہیں سرمایہ کاری زیادہ ہے اور بچتیں کم ہیں سرمایہ کاری زیادہ ہوگی تو آمنی میں مضافہ ہوگا توازن پوائنٹ E پر واپس آ جائے گا اور اگر ہم اس کی رائٹ سیٹ پر چلے جائیں جہاں پر E ڈیش اور G پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پر بچتیں زیادہ ہیں سرمایہ کاری سے جب بچتیں زیادہ ہوگی سرمایہ کاری کم ہوگی تو آمنی کم ہوگی توازن ہماری بیک سیٹ پر یعنی کہ پیچھے کی طرف چلا جائے گا پوائنٹ E پر اور آخر کار ہمیں ایک لڑی بہن پوائنٹ E پر حاصل ہوگا جہاں پر مجموعی طلب اور ایسر آپس میں برابر ہوتی ہیں اگر یہ توازن بگر جائے تو بعض اوقات خودکار قوتیں قوتوں کے نتیجے میں توازن دوبارہ حاصل ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گیا ہوگا اب آگے آپ کا سٹوڈنٹس یہ کام ہے کہ ان کی شورٹ کوئسٹنز اور ابجیکٹیو جو اتنے ہمارے پاس دیئے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں انشاءاللہ آپ سے میں نیکس فرائیڈے جب میری آپ کے ساتھ کلاس ہوگی تو انشاءاللہ یہ میں آپ سے سارے دفعہ سنوں گی لیکچر اور انشاءاللہ نیا چپٹر جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے بیٹا اس کو یاد کریے گا جو پوائنٹ آپ کو نہ سمجھ لگے وہ آپ مجھ سے فریلی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کوشش نہیں سمجھ لگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اللہ حافظ